پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے سب پیاروں کے ساتھ آمین سم آمین میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج سیچڈے کا دن ہے اور چھٹی ہے بچوں کو سکول سے اور میں نے سوچا کہ آج بہت ہی زبردست شاہی ناشتہ ہونا چاہیے جو کہ میرا بہت ہی فیورٹ ہے اور میرے بیٹے ساریم کا بھی بہت فیورٹ ناشتہ ہے یعنی پنجابی چنے اور نان اور حلوہ تو مست ہے میں آج اٹھی ہوں سات بجے کیونکہ مجھے آٹا گونڈا تھا نان کا اور چنے بنانے تھے میں نے سب سے پہلے آٹا گونڈا نان کے لیے جو کہ میرے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے میں نے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ سب کے ساتھ سو اس لیے نہیں دکھائی میں نے لیا ہے ایک کلو میدہ دو ٹیبل سپون ییس ییس دو ٹی سپون نمک دو کپ پانی ایک کپ دودھ نیم گرم اور ہاف کپ آئل سب خوشک چیزوں کو ملا لیں اور دودھ پانی شامل کر کے آئل کے ساتھ گھون لیں دبل ہونے تک رکھیں ساتھ ہی میں نے چنے کا سالن بنانے بنایا میں نے چنے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں چنے تو آسانی ہو جاتی ہیں کین والے چنے کا وہ مزہ نہیں جو فریش چنوں کا ہوتا ہے میں نے لیا ایک چھوٹا پیاز کٹ لیا باریک ایک پین میں آدھا کا پوائل ڈالا پیاز ایڈ کر دیئے پیاز لال ہو جائیں تو ایڈ کر دیں دو ٹیماتر اچھا سا ملا لیں میں یوز کر رہی ہوں لزیزہ کا چنہ مسالہ میں نے لیا دو ٹیبل سپون اچھا سا ملا لیں اور ایک کب پانی شامل کر دیں اور ہائی فلیم پر پکنے دیں پانی جب خوشک ہو جائے تو چنے شامل کر دیں اور ساتھ ہی میں نے ایک آلو لیا ہے کیونکہ مجھے آلو پسند ہے آج میں سپرٹ آلو کی بھجیاں نہیں بنا رہی سب کو اچھا سا مکس کر لیں اور بھون لیں دو منٹ کے لیے اب ایڈ کر دیں چنے اور دو گلاس پانی اور میڈیم ہائی فلیم پر پکنے کے لیے رکھتیں آلو گلنے پر ہری میرچے ایڈ کر دیں اور آپ کا بہت ہی مزیدار پنجابی چنے کیار ہیں بہت ہی لزیز اور مزیدار بنیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لا جواب موسیقی 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 کہ میرا ناشتہ حلوے کے بغیر پورا نہیں ہوتا جس ان حلوہ پوری یا حلوہ نان بنا ہو موسیقی 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 ساتھ میں یہ دوسری اوریجنل کافی اور یہ جیم جو کہ میری ماما کا فیورٹ ہے یوگرٹ جو کہ میں چٹنی یعنی نان میں یوز کرتی ہوں نمک مکھن یہ فرائیڈ آنین جو کہ میں یوز کرتی ہوں سوسیجرز پہ یا بریانی میں ساتھ لیا ہم نے ڈریسنگ برگر کے لیے کیچپ جو کہ ہمارے ہمیشہ ہی ختم ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کہا جاتی ہے جن لے گئے ساریم کہتے ہیں دہی جو کہ میں دہی بھلوں اور سالن میں یوز کرتی ہوں کڑی میں دو جو کہ مستر کافی ساری بریڈ جو کہ میں لاکر فریز کر دیتی ہوں کیونکہ ہماری دو سے تین بریڈ ہفتے میں لگ جاتی ہیں کبھی کم اور کبھی زیادہ ساتھی جیہ ہیلپ کروارہا ہے میرے چندہ ساریم اور ساتھ میں فورٹ نائٹ کھیلی جا رہی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں آکے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی سو امان میں رکھیں اللہ حافظ رکھتے ہیں کبھی 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 دیتی���